نوبی پنجاب میں خوشک سردی میں نمونیا کے وار جاری ہیں بہاولپور میں چوبیس گھنٹے کے دوران نمونیا سے ایک بچہ دم توڑ گیا ہے مختلف ہسپتالوں میں انتیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں نمونیا سے جاوک ہونے والے بچوں کی تعداد نو ہو گئی ہے وکٹوریا ہسپتال اکیس اور سرسادک عباسی ہسپتال میں آٹھ بچے لائے گئے ہیں اب تک بہاولپور میں نمونیا کے پانچ سو سے زائد بچے ریپورٹ ہو چکے ہیں آپ کو نمونیا مرز کے حوالے سے بہاولپور میں چوبیس گھنٹے کے دوران نمونیا سے ایک بچہ دم توڑ گیا ہے مختلف ہسپتالوں میں انتیس نئے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے نمونیا سے جاوک ہونے والے بچوں کی تعداد نو ہو گئی ہے وکٹوریا ہسپتال اکیس سرسادک عباسی ہسپتال میں آٹھ بچے لائے گئے ہیں اب تک بہاولپور میں نمونیا کے پانچ سو سے زائد بچے ریپورٹ ہو چکے ہیں آپ کو نمونیا مرز کے حوالے سے اہم خبر ہے چوبیس گھنٹوں کی یہاں پر آپ کو ریپورٹ دیں گے چوبیس گھنٹے کے دوران نمونیا سے ایک بچہ دم توڑ گیا ہے اسی کے ساتھ تاہیر جو یہاں ہمارے ساتھ تفصیلات کے لئے موجود ہیں تاہیر بتائیے گا مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں نمونیا مرز کے حوالے سے بچوں کی کیسی حالت ہے بلکل دیرزانہ کی بنیاد پر نمونیا کے جو متاثرہ بچے ہیں وہ ہاں سپتالوں میں ریپورٹ ہو رہے ہیں بہاولپور شہر کی بات کریں مزید چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک مزید بچہ جو ہے وہ نمونیا سے متاثرہ وہ جہاں بھاک ہوا ہے اور بہاولپور میں اس وقت اگر ہم شہر کی بات کریں تو اب تک نو بچے جو ہیں وہ نمونیا سے ہاتھ ہو بیٹھے ہیں اور اس حالے سے ہاں سپتال میں یہ ریپورٹ ہونے کا سلسلہ ہے بچوں کا وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اگر ہم لستہ چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو انٹیس بچے مزید بہاول وقت اپاسی اسپتال میں ریپورٹ ہوئے ہیں ایک گئیس بچے گicide اسپتال میں ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ آٹھ بچے جو ہیں وہ سلسلہے کا اپاسی اسپتال میں ریپورٹ ہوئے ہیں اور وقت اپس پتال میں اس وقت تیرہ بچے جو ہیں وہ زیر الاج ہے جن کی عمر جو ہے وہ پانے سال سے کم ہے زیادہ تھا جو مطاrilہ بچے ہیں وہ پانہ سال سے کم ہی رپورٹ ہونے ہیں سردی کی شدت چونکہ بہابل پو میں برقرار ہے خوشک سردی ہے اور جو نمونیا کا ایک وبا اس کو کہہ لیں وہ بڑھتی جا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ شروع کے دنوں میں جو مرض سائس میں دس پارہ بچے جو تھے وہ رپورٹ ہو رہے تھے لیکن اب جو شدت ہے وہ بڑھ گئی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ایوریج تیس بچے جو ہیں وہ رپورٹ ہو گئے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بچے رپورٹ ہو رہے ہیں ان میں سانس جو ہے اس کا مسئلہ کافی شدت اختیار کرتا جا رہے ہیں اور تیرہ بچے جو بڑھتی سپتال میں اس وقت ایڈمیٹ ہے تمام کو اکسیجن سپورٹ پر رکھا گیا ہے اور جو بی ماریم کا یہی کہنا ہے کہ جو والدین ہیں وہ بچیوں کی صحت کا اس موسم میں خاطر پر خیال رکھیں ان کو گرم کپروں کا استعمال کروائیں اور گرم خوراک کا استعمال کروائیں ان کی امیونٹی رہو بہتر کریں تاکہ اس موسم کی شدت کی وجہ سے جو نمونیا کا مرض ہے وہ اس سے وہ متاثر نہ ہو سکے اور ساتھ ساتھ جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ بھی جو ہسپتال میں دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے تاکہ جو ایسے والد ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ویکسینیشن نہیں کروائی وہ دوبارہ سے ویکسینیشن کروا سکیں اور بچوں جو ہیں وہ موسم کی شدت ہے وہ پرقرار ہے اس وجہ سے جو نمونیا کا مرض ہے وہی برتا جا رہا ہے تاکہ ویکسین ہو اور بچوں جو ہیں وہ کم بیپار پڑیں اور اس ملس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے لیکن بہاوالکہ میں تو صورت حال یہ ہے کہ جو روزانہ جب نیارز بچے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہے ہیں ہر ستالوں میں جی روپوٹرن والے بچے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہے ہیں جی بہت شکریہ تاہر جوئیہ تفصیلات کے اب بات کریں گے عام انتخابات کے بارے میں عام انتخابات کے حوالے سے سیاستی سرگرمیاں اروج پر ہیں احمد پر شرکیہ میں آج مسلم لیگ نون سیاستی پاور شو کرے گی لیگی صدرم یا شہباز شریف جلسہ سے خطاب کریں گے کارکنوں کا جوش دید نہیں سٹیج تیار کرسیاں لگ گئی ہیں یہاں پر آپ کو آگاہ کریں عام انتخابات کے حوالے سے سیاستی سرگرمیاں اروج پر ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں خادم حسین سمرو سے ہمارے ساتھ موجود ہے خادم بتائیے گا مزید کیا آپ ڈیٹس ہیں تیاریوں کے حوالے سے اسی کیورٹی کے حوالے سے جی احمد پر شرکیہ میں آج پاکستان مسلم لیگ بھرپور پاور شو کر رہی ہے جس میں آج کے جلسے میں پاکستان مسلم لیگ کے صدر میاں نواز شریف خود تشریف لا رہے ہیں اور جلسہ سے خطاب بھی کریں گے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی فٹ لمبا اور چوبیس فٹ چوڑا سٹیج جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے تقریباً پانچ ہزار کرسی لگا دی گئی ہے اور عوام جو ہے ابھی سے جلسہ گاہ کی طرف آنا شروع ہو گئی ہے اگر بات کریں سیکیورٹی کے حوالے سے تو پولیس نے سیکیورٹی کے جو ہے وہ سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں یہاں تقریباً ایک سے دو بجے کے درمیان لگتا ہے کہ شباہ شریف سب پہنچیں گے اور جلسہ عام سے خطاب کریں گے جلسہ عام سے مقامی قائدین اور دوسرے مرکزی قائدین بھی خطاب کریں گے شکریہ خادم سمرو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے عام انتخابات سیاست نمائندے میدان میں اترنے کو تیار ملک رضا ربانی خیر کی ایڈیرے پر کورنر میٹنگز اور جلسوں کے لیے وقت لینے والوں کا رش لگ گیا ہے ملک رضا ربانی خر کا کہنا ہے کہ عوام کی محبت ہے کہ ہر کوئی جلسے اور میٹنگ کے لیے وقت مانگ رہا ہے اصل طاقت کا سرچشمہ عوام ہے جو ہمیں ایوانوں تک پہنچاتے ہیں یہاں پر آپ کو آگاہ کریں عام انتخابات کی تیاریاں جہاں زور و شور سے جاری ہیں وہیں پر سیاست نمائندے میدان میں اترنے کو تیار ہے ملک رضا ربانی خر کے دیرے پر کارنر میٹنگز اور جلسوں کے لیے وقت لینے والوں کا رش لگ چکا ہے ملک رضا ربانی خر کا کہنا ہے کہ عوام کی محبت ہے کہ ہر کوئی جلسے اور میٹنگ کے لیے وقت مانگ رہا ہے اصل طاقت کا سرچشمہ عوام ہے جو ہمیں ایوانوں تک پہنچاتے ہیں دن کم اور مقابلہ سخت مصفرگر میں سیاسی پارچیوں کے بینرز اور جنڈے آوائزہ کر دیا گئے ہیں ووٹرز اور سپورٹرز کو منانے کا سلسلہ بھی جاری ہے آمی جوگر ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے مزید ملک بھر کی طرح مظفرگر میں بھی الیکشن کی گہمہ گہمی جو آروج پر ہے شہر کے بازار ہو چوک چراہے ہو یا دیگر سیاسی مقامات ہو کھیل کے میدان ہو سبھی جگہ جو ہے وہ مختلف امیدواروں کے مختلف سیاسی جماعتوں کے پوسٹر جو ہیں وہ آوائزہ ہو گئے ہیں آپ میرے اکم میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پوسٹر جو ہے وہ آہ لگے ہوئے ہیں اور امیدواروں کے جانب سے بھرپور طریقے سے انتخابی مہم بھی جاری ہے اپنی اپنی پارٹی کے امیدواروں کے حق میں سوشل میڈیا پر بھی آہ پوسٹیں کی جاری ہیں وقت جو ہے وہ بڑا کم رہ گیا ہے آہ شہریوں سے ذرا اس سوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں آہ مختلف میں آپ کے پیچھے دیکھ رہا ہوں پریس کلب کی اطراف میں بھی آہ دیگر علاقوں میں بھی پوسٹر جو آویزہ ہیں آہ کون سے امیدوار کو پسند کرتے ہیں نہیں ابھی تو دیکھ لیں ہم نے کسی بھی امیدوار کو کی چنو چنو نہیں کی یا نہ ہی کسی امیدوار کو ابھی ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ وانٹ دینے کا اگر دیکھیں کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہوا تو ہم کسی پارٹی کو وانٹ دیں گے ورنہ وانٹ دینے کا کوئی فیدہ بھی نہیں ہے یہ ملک کا آپ حال دیکھ لیں ملک کس طرف جا رہا ہے سیاسی نمیندگان ہے ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے مزفرگڑ کے حالات آپ دیکھ لیں مزفرگڑ کے حالات جوں کہ تو ہیں سیوریج کے دیکھ لیں سیوریج کے مسائل نہیں حلوے شہریوں کی جانب سے شکوے شکایتوں کا سلطلہ جاری ہے البتہ جو پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے تحریکین ساپ ہے جماعت اسلامی ہے اور دیگر جو جماعتیں اور امید وارے ان کے جانب سے بھرپور طریقے سے اپنی انتخابی مہم جو چلائی جا رہی ہے آمیر بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آگے پڑتے ہیں بلٹن میں آپ کو بتائیں گے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کی ملتان میں پریس کانفرنس کہا کہ پیپلز پارٹی ہے قریبوں کی پارٹی ہے قیادت اور کارکونوں نے بے مثال قربانیاں دی ہیں ہمارا ملک دفاع کے حوالے سے مضبوط ہاتھوں میں ہیں ہم عوام کی طاقت سے الیکشن میں آ رہی ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئی آپ کو سنواتے ہیں ہمارا اپنا پروگرام ہے اور ہمارا اپنا ایک سمت ہے تو اس لئے ہم اپنے منشور پر ووڈ مانگ رہے ہیں اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی جب کامیاب ہوگی وہ اپنے منشور پر عمل کرے گی جو ہمارے منشور کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں گے ہم ان کو بیلکم کریں گے منشور کے اندر کسان کے لئے ہم نے بہت کام پہلے کیا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سپورٹ پرائس پڑھائی تھی اجناس کی اور تمام اجناس کی قیمتیں جو تھیں ہم نے انٹرنیشنل لیول پر لے گئے تھے بین اول اقوامی لیول پر ہم اجناس کی ان کو معافضہ دیتے تھے جو کاشکار تھے آگے پڑھتے ہیں بلٹن میں یہاں بات کریں گے شفاف انتخابات کے لئے دفاع 144 نافذ کی جائے گی لیسی ملتان رزوان قدیر کہتے ہیں باسر پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرے پولیس کے اضافی نفری تائنات کی جائے گی اس حوالے سے مزید افضلات جانیں گے مہر امران سے مہر بتائیے گا ڈی سی کا مزید کیا کہنا تھا آج بلکل بات کریں گے جنرل انتخابات کے حوالے سے جہاں پہ امیدواروں کی جو گہمہ گہمی ہیں الیکشن ایکٹیوٹی ہیں وہ بھی بھرپور انداز سے جاری ہیں وہیں پر ان انتخابات کو صاف شفاف بنانے اور ایسے علاقے ایسے پولنگ سٹیشن جہاں پر ہر الیکشن میں جو لڑائی جگڑے ہوتے ہیں یا کوئی خدشہ ہوتا ہے وہاں پر بھی حکمت عملی جو ہے وہ سخت کر لی گئی ہے ہم بعد اس حوالے سے اگر کریں تو اس وقت ہمارے پاس جسٹرٹرننگ آفیسر ڈیپٹی کمیشنر ملتان کیپٹن ریٹائر رزوان قدیر صاحب موجود ہیں صاحب بتائیے گا لڑائی جگڑے ملتان میں مختلف پولنگ سٹیشن پر قتل و غارت کے بھی واقعات پیش آ چکے ہیں ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو تو کیا ان تمام طرح صورتحال سے نمٹنے کے لئے کیا ذابطہ اخلاق بنایا گیا ہے جی ملتان میں جو اٹھارہ سو چونسٹھ ٹوٹل پولنگ سٹیشن ہے جس میں سے ہمارے پاس دو سو باسٹھ جو پولنگ سٹیشن ہے وہ انتہائی حساس کٹیگری میں جس کو ہم ہائیلی سینسٹیو پولنگ سٹیشن کہا جاتا ہے اس کی کیٹیگری میں ان کو شامل کیا گیا ہے دو سو باسٹھ پولنگ سٹیشن کے حوالے سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز کی جو تنصیب ہے وہ کی جائے گی اس کے لئے آج ہمارا ٹینڈر کھل چکا ہے اور ایکارڈنگلی ہم وہاں پہ اس کا آرڈر بھی پلیس کریں گے تو وہاں پہ ہائیلی سینسٹیو پولنگ سٹیشن پہ پروپر کیمراز لگیں گی ان کی ریکارڈنگ ہوگی تھری ڈیز کا اس کا بیک اپ ہوگا تاکہ کسی بھی قسم کا اگر خدا نہ خاصا کوئی نا خوشکوار واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کی مکمل ریکارڈنگ اور ایک ویڈیو ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہو نمبر ایک اس کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ پولیس کو جو ابھی ایک انیشل سیکیورٹی پلین کے بارے میں بتایا گیا وہ یہی بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے ہائیلی سینسٹی پولنگ سٹیشنز ہوں گے وہاں پہ پولیس اور اس کے ساتھ آرمی بھی ہمارے ساتھ وہاں پہ ڈپلائے ہوگی جو ذابطہ اخلاق کی اخلاف ورزی کرے گا وہ میدوار جہاں پہ نیل ہوگا وہاں پہ کریمنل کیس کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑا سکتا ہے سردے کے شدت بڑھتے ہی سوئی گیس کے سنگین مسال بڑھ گئے ہیں تولمبا میں گیس کی گئر الان یا لوڈ شیڈنگ تو کہیں پریشر نہ ہونے کے برابر ہے سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے بچے بغیر ناشتہ کیے سکول جانے لگے ہیں مزید تفصیلات جانے کے نمائندہ روحی غلام حیدر سے بتائیے گا حیدر تولمبا شہر میں موجود ہوں سردے کی شدت مضافہ ہوتے ہی تولمبا میں سوئی گیس کی لوڈ شک میں اضافہ ہو گیا اگر اپنے کیم کیبل کے مطابق سوئی گیس آتا ہے تو پریشر نہ ہونے کے برابر اس وقت اہلے علاقہ میرے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جیہاں بھائی ہمیں یہ بتائیے گا کہ سردی کی شدت مضافہ ہوتے ہی سوئی گیس کی لوڈ شک میں اضافہ ہو گیا تو آپ کو یہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے کین پریشانی کا سامن ہے گیس پندہ منٹ آتا ہے بیس منٹ آتا ہے اس کے بعد گیس نہیں آتا سبحوں کے ٹائم بچے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں لکڑیاں جلانے پڑتے ہیں جن کے ویسے لیٹ ہو جاتا ہے سکول جاتے ہو بچے کو کھانا نہیں دے پاتے اور گلی میں اتنی مشینیں لگی ہوئی ہیں کہ کیا بتائیں جیسے بجلی ہوتے ہیں سارے کی ساری مطلب کے وہ مشینیں لگ جاتے ہیں اور گیس بلکل نہیں آتا جو اور بل پندہ پندہ سو دو دو ہزار پیہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کافی مطلب کے پریشان ہے حکومتی مطلب سے یہی کہتے ہیں کہ بس یہ مطلب کے گیس دیا جائے اس بہت مرسط ہے خاتون مجودہ اس سے بات کرتے جی آپ ہمیں یہ بتائیے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ کو کھانا پکانے کے بعد کن مشکلات کا سامن ہے اسلام علیکم کھانا پکانے میں بہت مشکلات ہوتی ہے صرف پندرہ میٹ گیس آتی ہے یہ دو تین سال سے یہی مسئلہ ہے اس طرح بلکل گیس آتی نہیں ہے کھانے پکانے میں بہت دشواری ہوتی ہے بچے سکول ایسے چلے جاتی ہیں رات کو بھی نہیں ہوتی گیس نہ دن کو ہوتی ہے نہ صبح کو ہوتی ہے لکڑی بہت بہنگی ہے ہم غریب آدمی نہیں ہے جب ہماری علم اللہ سے بات ہو تو ان کا کہنا ہے کہ گیس اگر بھی جاتی ہے تو پریشن کے برابر ہم غریب لوگ ہیں لکڑی ہیں وہ بہت مہنگی ہیں گیس وہ بہت زیادہ مہنگا تو ہماری حکومت ہے وہ طالب ہے کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے بچے ہمارے سکول بھوکے جاتے ہیں تو لوڈ شیٹنگ کم کی جائے اور پریشن میں بھی اضافہ کیا جائے جی بہت شکریہ غلام حیدر ملتان میں مہگائی کا طوفان بنا غریب پر کڑا امتحان موسم سرما میں ایک ادرتی اندھن کا استعمال بھی جے پر بھاری ہو جاتا ہے مارکٹ میں لکڑی سولہ سو روپے من جبکہ کوئلہ ایک سو بیس روپے کیلو فروقت ہونے لگا ہے شہری سوئی گیس لوڈ شیڈنگ اور الپی جی کی قیمتوں سے پریشان ہیں تفصیلات بتائیں گے شکیل سلطان جی ورکل ملتان شہر میں لکڑی اور کوئلے کی قیمتوں کی بات کی جائے تو وہ بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ایک طرف سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے دوسری طرف الپی جی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں تو شہری مجبوراں لکڑی اور کوئلے کی طرف آتے ہیں قدرتی اندھن ہے کچھ سالوں پہلے جو بڑا سستے داموں یہ مفت میں دستیاب ہوتا تھا اب وہ بھی عام شہری کی پہنچ سے دور چلا گیا ہے میں ملتان کی ایک طال پر موجود ہوں جہاں سے شہری آئے ہوئے ہیں لکڑی اور کوئلے خرید ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس قیمت پر مل رہا ہے پہلی کیا قیمتیں ہوتی تھیں کن پریشانی کا سامنے کیا کہنا چاہیں گے لکڑی کس ریٹ پر ہے کوئلے کیس ریٹ پر ہے لکڑی بھائی جان ہے سولہ سو روپے مان ہے اور کوئلہ جو ہے ایک سو بیس روپے کلو پچھلے سال تقریباً تھا اچی روپے کلو تھا آج ہم ایک سو بیس سے لے رہے ہیں لکڑی تو پچھلے سال تھی تقریباً ایک ازار تھی گیارہ سو ہوگا آہ یہ سولہ سو روپے ہے دھر میں گیس نہیں آتی لبی جی بھی مہنگی ہے مجبوراً لکڑی خریدنے آئے ہوئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا مسائل کے سامنے مسائل تو بہت ہی ہیں آپ کے سامنے الیکشن جتنے بھی ہو رہے ہیں سب بڑے آدمی جو ہیں وہ اپنے لیے ہی کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں غریب بیچرا وہیں کا وہیں رہ گیا ہے دیکھ لیں ابھی بھائی نے کہا ایک سو بیس روپے کلو فی جو ہے نا کوئلہ تھا آپ دیکھیں لکڑی کہاں پہنچ گئے ہیں ان لوگوں نے بھی تو مہنگائی کا سامنا کرنا ہے یہ بھی تو مزدور ہے نا مزدور دن با دن نیچے ہوتا جا رہا ہے اور جتنے بھی ہمارے حکمران آئی جو نائے بنے بیٹے ہیں وہ سارے اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں غریب کے بچوں کے لیے کوئی نہیں کر رہا حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے کیونکہ قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں حکومت کے حوالے سے بھی کوئی آپ کے مطالبات ہوں گے جی حکومت کو چاہیے کہ غریب کے بارے میں سوچنا چاہیے کوئی ہر چیز میں کمی ہونی چاہیے لکری میں بھی جو گیس میں بھی جو استعمال کی سردیوں میں چیزیں ان میں کمی ہونی چاہیے اس میں سرما میں قدرتی ایندھن گیس لپی جی شہریوں کے لیے درد سر بن جاتا ہے مطالبہ کر رہے ہیں حکومت سے کہ قیمتوں کو کم کریں تاکہ کم از کم چولہ جلانا جو ہے وہ شہریوں کے لیے آسان ہو سکے شہریوں کے لیے آسان ہو سکے بہت شکریہ آپ کا شکل سلطان دیرہ غازی خان میں مزدور طب کا خاصہ پریشان ہے کئی روز سے سردی کی وجہ سے کام نہ ملنے پر مزدور طب کا شدید متاثر ہوا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں آشر اشفاق سے آشر بتائیے گا مزدوروں کا کیا کہنا ہے جی بالکل گدشتہ کئی ہفتوں سے دیرہ غازی خان بھی شدید سردی کی لپیٹ میں ہے شدید سردی کی وجہ سے جہاں دیگر کام کا متاثر ہو رہے ہیں وہیں مزدور طب کا جو ہے شدید سردی کی وجہ سے خاصا متاثر ہوا ہے خصوصی طور پر جو مزدور ہیں ان کی روزی ان کو نہ ملنے کی وجہ سے خاصے پریشان ہیں شرق کنارے یہاں پر روز صبح صویرے آتے ہیں یہاں پر مزدوری کی تلاش کے لیے مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے واپسی خالی ہارٹ ڈوڑ جاتے ہیں بات کرتے ہیں مزدوروں سے کیا صورتحال ہے سر کیا روزی ملنے دی ہے روزانہ دیپو نے سردی کام کارو بار کائنی کیا کرو مجبور ہیں بچے بھی پارنے مجبوری یہ تھیں اصلا جھوٹ کائنی مردیں کھڑے سانا کوئی تعاون نہیں کرنا چاہتا جانے کے لیے روزی نہیں لگی ساکڑو اٹھائی مہینے دیگن مزدور طبقہ سردی کی وجہ سے خاصا پریشان ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ڈیلی کماتے ہیں وہی روزانہ کی بنیاد پر استعمال کرتے ہیں اور اس شدید سردی میں کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے روزانہ فرق کنارے آتے ہیں یہاں پر مزدوری نہیں لگتی تو واپسی خالی ہاتھ گھنوں کو جانا پڑتا ہے اور اس ٹیم شدید سردی کی لپیٹ میں ہے ڈی جی خانوں اور اس سے مزدور طبقہ خاصا پریشان ہے جی آشری شفاق شکریہ تفصیلات کے لیے دعوے ہوا بہاولپور میں کھیلوں کی سرگرمیاں ماند پڑ گئی انٹر ڈسٹرکٹ کرکٹ چیمپینشپ پر مبینہ ناکس انتظامات دور دراز سے آنے والی ٹیموں کے لیے پانی نابیٹنے کا انتظام گلی آؤٹ فیلڈ پر میچز کرائے جا رہے ہیں کھلاریوں کا الزام ہے مزید تفصیلات جانیں گے تاہر جویا سے اب بلکل جی ڈرنگ سٹیڈیم میں ڈسٹرکٹ کرکٹ اسوسییشن کی طرف سے ٹونمنٹ کا انقاد کیا جا رہا ہے جو کہ انتظامی طور پر ایک ناکام دکھائی دے رہا ہے ٹیمیں یہاں پر پورے زلہ سے موجود ہیں یہاں پر انتظامات جو ہیں وہ ناکس کیے گئے ہیں ٹیموں کو بہت شکوے شکایت ہیں کہ جو یہاں کے کلبز ہیں ان کو زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے اور جو باہر کے کلبز ہیں ان کو پیچھے رکھا جاتا ہے ٹیمز موجود ان سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اتنا بڑا ٹونمنٹ ہوتا ہے یہاں سے کھلاڑی آگے نکلتے ہیں اور یہاں پر ہی سپریس کیا جاتا ہے کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جتنے بھی کلبز ہیں بہر کے سو کلومیٹر کر کے آتے ہیں تو ان کو اتنا بینیفٹ نہیں دیا جاتا ہے یہاں مقامی کلبوں کے دیا جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے امپیرنگ یہ تھرڈ کلاس ہے یہ ڈسٹے کا چیمپینشپ ہو رہی ہے ہم ایک سو کلومیٹر کر کے آ جاتے ہیں یہاں پہ زلیل و خواردہ یہ انتظام دیکھنے بیٹھنے کا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم اتنے دور سے آتے ہیں آئی تک ہمیں کسی کچھ چیز کی فیسلٹی ملی کوئی انڈر نائنٹین بچہ نہیں کھیل سگا جتنے بھی ان کو چانس ہیں ان کے لئے اپنے ہی ہیں ہمارے لئے کچھ نہیں ہے ہم جو مطلب یعنی کہ ایک گھنٹہ یہاں آکے بیٹ کر رہے ہیں انتظامی ہے نہیں ہے ہم بیٹھے ہیں دو گھنٹے یا انتظار کی اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے انہوں نے وکٹن لگائی انہوں نے محشیرو کروایا ہے پینے کے لئے پانی نہیں ہے بیٹھنے کے جگہ نہیں ہے ہم نے اپنی دریان وغیرہ لے کے آئیوں بیٹھنے کے لئے تو یہ منیجمنٹ کو ذمہ در ساتھ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دیکھیں اب یہ گراس لگا اس پہ اوپر نمی بہت ہے یہ اس میں اوپر کورسہ وغیرہ بھی نہیں چلا رہا ہے یعنی کہ یہ کیا گیند گلی ہو چکی ہے اب اس کا کیا فیر گیند گلی ہو چکی ہے مسائل جو ہیں وہ جو کہ تو موجود ہیں ٹورنمنٹ کروا دیا گیا ہے فیسے مصول کر لی گئی ہیں لیکن انتظامات تنہ ہونے کے برابر ہیں اور یہاں پہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو باہر کے کلبز ہوتے ہیں ان کو سپریس کیا جاتا ہے اور لوکل کلبز کو سپورٹ کیا جاتا ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پی سی بھی ہے وہ اس معاملات کا نوٹس لے اور یہاں پہ مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے جی مسائل کو حل کیا جائے بہت شکریہ تاہر جوئیہ اپ ڈیٹس کے لیے وزیر علیہ پنجاب طیبیس اخولیات کی فراوانی کے لیے کوشہ ہیں چلڈرن کمپلیکس میں جدید سینٹرل لیب کا آغاز کر دیا گیا ہے بلال نیاز ہی ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے ملتان میں سید کی سولیات میں بیٹری کے حوالے سے بات کریں روزی علیہ پنجاب محسن اکوی کی حدیعت اور سیکرٹری ہیلڈ علی جان کی حدیعت پر ملتان چلڈرن کمپلیکس میں جدید جو لیب ہے اس کا آغاز کر دیا گیا اور اب تمام طرح جو ٹیسٹ ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے ہیں اور یہاں پر مریضوں کو بھی اس حوالے سے سولیات فرام کی جاری ہیں اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں دین چلڈرن کمپلیکس پروفیسر ڈاکٹر کاشف چیچی صاحب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں سر بتائیے گا پہلے ہم یہاں پر آتے تھے اوٹڈور کا ویٹنگ روم ہوتا تھا اور اب یہاں پر ایک جدید لیب بن چکی ہے یہ آئیڈیا کب آیا کتنے عرصے میں اس پر کام کمل ہوا اور اب اس طرح سے کتنے مریضوں کو روزانہ یہاں پر ٹیسٹ کی جاری ہیں اور کس طریقے سے صحولیات فرام کی جاری ہیں سیکٹری سہت علی جان خان صاحب کا جو ہے وہ ہر مہینے منڈیٹری ویزٹ ہوتا ہے تو انہوں نے جب اس جگہ کو دیکھا یہ ہمارا ایک آؤٹ پیشنٹ ڈپارٹمنٹ تھا تو نہ کافی تھا انہوں نے پورے ہسپیٹل کا ویزٹ کیا اور انہوں نے ایک آئیڈیا کنسیو کیا کہ اس کو ہم جو ہے وہ کیوں نہ آؤٹڈور کی بجائے ایک سٹیٹ آف دی آرٹ لیبارٹری بنا لی جائے اور جو ہمارا پیثالوجی سیگمنٹ ہے ادھر ہم ایک آؤٹڈور بنا دیا جائے اس آئیڈیا کو پھر ہم نے کنسیو کرتے ہوئے وہ پریزنٹیشن سی ایم صاحب کو دی انہوں نے اس کو پروف کیا اور یہ کلیل مدت میں جو ہے یہ آپ دیکھیں کہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ یہ یہاں تشکیل پائی ہے اور اس وقت یہاں تمام ٹیسٹ جو ہے وہ مفت ہو رہے ہیں تمام ٹیسٹ مفت ہو رہے ہیں اس سوالے سے یہ کہنا ہے کہ پہلے یہ آؤڈور تھا لیکن یہاں پر آپ لیبارٹری بن چکی ہے اور یہاں پر تمام ٹیسٹ ہیں وہاں پر ہزانے کے ساب سے کیے جا رہے ہیں بہت شکریہ بلال نیازی کسانوں کا خرچہ جو ہے کم کرنے کے لیے یہ آرڈٹ انرڈی آرڈٹ آف ٹیوب ویل ٹیوب ویل کے انرڈی آرڈٹ سے ڈیزل اور بجری کے بیلوں کا بوجھ کم ہوگا مزید تفصیلات جانیں گے علی ریاض سے چپکل کاش کاروں کے لیے خاص طور پر زمین کے بعد جو دوسرا جو اہم و لازمی جوزب ہے وہ پانی کا ہے تاہم اگر بات کی جائے تو ہمارے یہاں جنی پر جاہاں میں ذات رگوے پر جو ٹیوب ویل کے ذریعے جو فصلوں کو سراب کیا جاتا ہے تاہم اس سلسلے میں سب سے اہم جو چیزیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ٹو ویل کا جو خرچہ ہے اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکے تو میکمہ ذات کی زرینجل رنگ کی جانب سے جو ٹیم ہے وہ اس خرچے کو کم کرنے کے نکلی ہوئی ہے جس کا اگر بات کی جائے تو انرجی آڈیٹ آف ٹو ویل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ فارمر کو یہ بتایا جائے کہ وہ اپنے ٹو ویل پر جو بجلی سے جیزل سے چر رہا ہے اس کی جو قیمت ہے کس طرح سے اس کو کم کر سکتا تفصیلات جانتے ہیں مرسر ڈیکٹ ڈیکٹ ڈیکٹر زرینجل رنگ عثمان صاحب مجھے دن سب کیا کہ نہ چاہیں گے یہ جو آڈیٹ ہے یہ ہے کیا اور اس کا فائدہ کس طرح سوگو کسان کو یہ جب یہ چلائے جاتے ہیں تو مختلف وجوہات کی بنا پر یہ کافی حد تک توانائی کا ضیا کرتے ہیں جس سے پیداواری لاغت میں کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے اس کی نمائع کمی ہم صرف اسی صورت میں کر سکتے ہیں کہ اس کو منظور شدہ ڈیزائن کے این مطابق اس کو تیار کیا جا سکے تو محکمہ ذرات کا یہ شعبہ ذریع انجننگ انرجی آرڈٹ کرتا ہے جس میں ہم اس کا ڈسچارج اس کی گہرائی اور اس جگہ کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کی ضرورت جو توانائی کی ہے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ جتنا زیادہ لگا رہے ہیں یا جس جگہ پر زیادہ کیونکہ نارملی جو ہماری پلیاں ہیں یا مشین کے اندر جو شافٹ وغیرہ ہیں موٹرز کے اندر وہ پروپر نہیں ہوتی اور ان کی وجہ سے ہماری کافی حد تک انرجی دائے ہوتی ہیں پھر ہم اسی حوالے سے زمیداروں کو آگاہی فرام کرتے ہیں کہ آپ اپنی ان متعلقہ چیزوں کو درست کر لیں ٹھیک کر لیں ڈیزائن کے ان مطابق کر لیں تو آپ کی انرجی کافی حد تک بچ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو اس میں نمائیہ کمی ہو سکتی ہیں فارمر کی ضرورت کے مطابق ہی اس کے پانی کا استعمال کیا جاتا جیسے تیسے سر تک جو بچت ہے ممکن ہو سکتی ہے چین بہت شکریہ آپ کا لیریاج تخبات کے حوالے سے سیاسی سرگرمیہ اوروج پر بابلپور کے تحصیل احمد پر شرکیہ میں آج مسلم لیگ نون سیاسی پاور شو کارکھونوں کا جوش دیدنی سٹیج تیار کرسیاں لگ گئی ہیں جلسے کی نقاط بارے کیا صورتحال ہے جانیں گے محمود صحیر سے محمود بتائیے گا ہمیں کیا تفصیلات ہیں کیسی تیاریاں چل رہی ہیں بلکل بہاولپور جو ہے وہاں پر مسلم لیگ نون اپنا دوسرا گھر سمجھتی ہے بہاولپور کو خاص طور پر نواز شیف صاحب متعدد تقریر میں جو صاحب کا تقریر ہے ان میں کہہ چکے ہیں کہ بہاولپور میرا صاحب کا دوسرا گھار ہے اس دوسرے گھر میں پانچ ایم این اے کی یعنی کہ حلقہ این اے ون سکس فور حلقہ این اے ون سکس ایٹ تک پانچ نشستے ہیں جبکہ پی پی کی پنجاب پروینشل اسمبلی کی دس سیٹے ہیں جو کہ ٹو فور فائی سے ٹو فائی فور تک ہیں اس حوالے سے آج جس حلقے میں اس وقت ہم موجود ہیں وہ حلقہ ون ڈبل سکس سید سمیل حسن گلانی جو کہ صاحب کا ایم اینے ہے پی ٹی آئی کی جانب سے ایم اینے بنے تھے اس بار مسلم لیگ نون جوائن کرنے کے بعد کینڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے ان کے حلقہ میں اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر آج شہباز شریف جو کہ سابق وزیراعظم بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں آج سیاسی پاور شو کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں جس کے حوالے سے جو ٹائم دیا گیا تھا وہ تھا وہ تو ہو چکا اب کتنی دیر ہوتی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو گاہے بگاہے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آئی ہوئی ہے سردی کی فضا ہے تھنڈی ہوایں ضرور چل رہی ہیں لیکن چونکہ شاید ابھی جلسے میں دیر ہے اس وجہ سے پنڈال بھرنے کی امید ہے جو سٹیج بنایا گیا ہے وہ بیس فٹ چوڑا ہے جبکہ اسی فٹ لمبا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جلسہ گاہ میں جو کرسییں لگائی گئی ہیں وہ پانس سے سات ہزار کرسییں بتائی جا رہی ہیں انتظامات سیکیورٹی کے مکمل ہیں کارکنان یہاں پر جوش در جوش پہنچ رہے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں وہ شاید آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہوں کہ لوگ کارکنان یہاں پر پہنچنے کا سلسلہ جا رہی ہے کہیں کہیں نارے بھی لگائے جا رہے ہیں میانواز شریف اور شہباز شریف کے حق میں اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیج ہے وہ مکمل تیار کر لیا گیا ہے اس کی سیکیورٹی کو مکمل تیار کر لیا گیا ہے جو کارکنان ہے یہاں پر آپ کو شاید آوازے بھی آ رہی ہو نارے بھی لگا رہے ہیں فلیگ بھی لہر آ رہے ہیں اس کے حوالے سے جلسہ جو ہے کہ تین بجے کے بعد یہ تین بجے تک جائے گا اس کے بعد جو ہے یہ جلسہ جا کے شروع ہوگا شباز شریف جو ہی پہنچیں گے اس کے فوری بعد کیونکہ موسم سرد ہے تو اس کو جلدی وائنڈ اپ کرنے کی جلدی اختتام جلسے کا کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ یہاں پر لائٹس کا بھی انتظام نہیں کیا گیا تو اس سے ہم شنید کر سکتے ہیں کہ یہ جلسہ پانچ بجے سے پہلی ہے ساڑھے چار بجے سے پہلے پہلے اختتام ہو جائے گا ابھی تک تاحال شباز شریف جلسہ گاہ نہیں پہنچے ہیں وہ پہلے پہنچنے کے بعد جو یہاں کے مقامی قائدین ہیں بہاولپور کے مسلمی قنون کے ان کے ساتھ ایک نشست کریں گے اور تمام حلقوں میں جو سیاسی صورتحال اپ ڈیٹ ہے وہ تمام کارکران جو قائدین ہیں ان سے لیں گے اور جہاں جہاں جو سکم ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے پلان کیے جائیں گے کہ کیسے یہاں پر اس حوالے سے پلاننگ کی جائے اور مسلمی قنون واضح طور پر پانچ اسمبلی نیشنل اسمبلی کی اور دس صوبائی اسمبلی کی نشستیں جیتنے میں کامیاب ہو سکے یہ یوں کہہ سکتے ہم کہ پہلے ایک چھوٹی سی نشست ہوگی میٹنگ ہوگی پلان بنایا جائے گا کہ کس طریقے سے بہاولپور سے تمام نشستیں جیتی جا سکتے اس کے بعد شہباز شریف جلسہ گاہ پہنچیں گے اور یہاں پہنچنے کے بعد ہو سکتا ہے بہاولپور کے لیے اپنے اعلانات کریں گے کہ ہم اگر اقتدار میں آئے اور آپ لوگوں نے ہمارے کینڈیٹس کو اگر ون کروایا جیتنے میں کردار ادا کیا تو ہم آپ کو کیا کیا دیں گے اور کیا کیا بہاولپور کے لیے پلان کریں گے جی بہت شکریہ محمود زہیر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے جلسے کے حوالے سے نون ورشو ہونے جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کے تفصیلات کے لیے